سلام علیکم سٹوڈرنٹس میں فرحان یوسف ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خیلق میں حاضر ہوں سلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایمٹی کیٹ کیمیسٹری کی بات کر رہے ہیں اور ایمٹی کیٹ کیمیسٹری کے اندر ہم الڈی ہائٹ اور کیٹون چپٹر کی بات کر رہے ہیں تو الڈی ہائٹ اور کیٹون کے حوارے سے ہم رسکشن اپنی اختتام کریں گے اس لیکچر کے اندر کے جس میں ہم اپنا لاس ٹاپک بڑھ رہے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں الڈی ہائٹ اور کیٹون کی تو جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر اوکسیڈیشن پروسیس کمپلیٹ کیا تھا ہم اس لیکچر کے اندر ہم ریڈکشن پروسیس جو ہے وہ پڑھیں گے اور ریڈکشن پروسیس جو ہے اس کو دیکھیں گے کس طریقے سے یہ ہوتا ہے اگر ہم سمپل بات کرتے ہیں ایک ریڈکشن پروسیس کی تو ریڈکشن کا سمپلی مطلب کیا ہوتا ہے سمپل ہم نے جانتے ہیں کہ ریڈکشن کا مطلب بتا ہے ایڈیشن آف ہائیڈروجن ایڈیشن آف ہائیڈروجن ہو یا ریموول آف اوکسیجن ہو اسے ہم ریڈکشن کہتے ہیں یا ایڈیشن آف الیکٹرون اسے ہم ریڈکشن پروسیس کہتے ہیں ہم ریڈکشن کی بات کریں گے اور ریڈکشن پروسیس کے اندر دیکھیں گے کس طریقے سے ہمارے الڈی ہائٹ ہو یا کیٹون ہو تو وہ کس طریقے سے ریڈیوز ہوتے ہیں ریڈکشن کا پروسیس ان کے اندر ہوتا ہے اور آفٹر فائنل پروڈکٹ فارمیشن یعنی آفٹر فائنل فائنل پروڈکٹ کیا ہوگا ہمارے پاس وہ الڈی ہائٹ ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں اس تمام پروسیس کی اور اس سپیسیفک ریکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ بات اسے لاسٹم بھی بھی ڈسکس ہم نے کیا اگر ہم ایک اوکسیریشن پروسیس کے لیے ہمیں ایک اوکسیریشن پروسیس کے لیے ہمارے پاس ایک سٹرونگ ریڈیوزنگ ایجنٹ ہوتا ہے جو ریکوار ہوتا ہے کہ ڈسکے پرو ہم اپنا فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ گیٹ کرتے ہیں اور اگر ہم جیسے ڈسکس کر رہے تھے کہ اوکسیریشن پروسیس میں جب ہم ایڈیشن آف اوکسیجن کروائیں گے وہ بھی اندہ پریزنس آف مائل اور سٹرونگ اوکسیریشن ایجنٹ تو اس کے تھوہ ہم ایک کابوزالک ایسید جو ہے وہ گیٹ کریں گے تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے کہ ایک سٹرونگ ریڈیوزنگ ریڈکشن جو ہے وہ پروسیس کرنے کے لیے ریڈیوزنگ ایجنٹ ہوتا ہے جس کے تھوہ ہم اپنا فائنل پروڈکٹ جو گیٹ کریں گے وہ ہمارے پاس الکوہل ہوگا الکوہل ہم گیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس پروسیس کی بات کرتے ہیں تو یہ پروسیس دو ترہاں کے ریڈیوزنگ ایجنٹ کی موجودی میں کروائے گیا ہے ٹھیک ہے ہم دو ترہاں سے ریڈکشن کو کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ ہے اور ایک ہمارے پاس لیٹھیم ایلویڈیم ہائیڈرائیڈ ہے ان دو ریڈیوزنگ ایجنٹ کی موجودی کے اندر ہم سیم ریڈکشن پر فارم کرواتے ہیں اور اپنا فائنل پروڈکٹ ریڈکشن فارم کے اندر ہم گیٹ کرتے ہیں چونکہ ہمارے پاس الکوہل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں اس پروسیس کی تو اگر اس پروسیس کو دیکھیں ڈسکرائب کریں تو کس طریقے سے یہ ایک ریڈکشن پروسیس میں ہے وہ ہو رہا ہے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ریڈکشن کو دیسے میں نے بھی ڈیفان کیا کہ ریڈکشن کا سیمپل مطلب ہوتا ہے ایڈیشن آف ہائیڈروجن ہم جب بھی ایڈیشن آف ہائیڈروجن کی بات کریں گے اور سپیسپیکل ریڈکشن پروسیس کی بات کریں گے چاہے وہ الڈی ہائیڈز ہوں یا وہ کیٹون ہوں تو ایڈیشن آف ہائیڈروجن ایڈم جو ہے وہ ہوتی ہے یعنی کاربنل کاربن روٹ جو ہے اس کے ایڈیشن آف ہائیڈروجن اسے ٹیک پلیس کرتی ہے اور ایڈیمیٹلی یہ جو کاربنل کاربن ہے یہ اپنے آپ کو کنورٹ کر لیتا ہے کس میں سی ایچ ٹو کی فارم کے اندر یا سی ایچ کی فارم کے اندر اور سیکنڈ او جو ہے وہ او ایس میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی ایڈیشن آف ہائیڈروجن ہوگی اس کے لیے ہم نے ریڈیوسنگ ایجن یوز کیا سوڈی مورو ہائیڈروجن ایسی دیکھ میڈیم ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اور فارنل ایک تو پہ ہم فارنل پرڈک گیٹ کر رہے ہیں جو کہ ایک ایڈی ہائیڈ ہے ایک تو ہمارے پاس بھی پائی بانڈ بریک ہوگا جو کہ اکسیجن کاربن کی درمین بانڈ ہے اس بانڈ کے بریکش کے تھو ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو کہ ویکنسی کریٹ ہوگی کاربن ایٹم اور اکسیجن ایٹم کے اوپر کہ یہ نیو بانڈ فارمیشن کر سکتے ہیں ان کے بانڈز اب شورٹر ہو چکے ہیں تو جب یہ بانڈ پوٹ جائے گا تو اس کے بعد اکسیجن کے پاس بھی بیلٹی ہے نیو بانڈ بلانے کی کاربن کے پاس بھی بیلٹی ہے نیو بانڈ بلانے کی اور یہ نیو بانڈ فارمیشن کرتے ہوئے کورسپانڈنگ الکوہل میں اپنے آپ کو کنورٹ کر لیں گے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کیٹان کی تو سیم وے میں ہمارے پاس یہ پروسس کے جس میں کاربن کاربن کی ہائیروڈن کی ایڈیشن کے تھو ہم الکوہل گیٹ کر رہے ہیں جو بات آپ نے ذہن میں رٹنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کسی ایک الڈی ہائیڈ کی بات کرتے ہیں یعنی فارم الڈی ہائیڈ ہو یا ایون لارجر الڈی ہائیڈ ہو ہمیشہ الڈی ہائیڈ کے تھو آپ ایک پرائمری الکوہل گیٹ کرتے ہیں اور جب بھی آپ یوز کریں گے کیٹان کو تو کیٹان کے تھو ہمیشہ آپ سیکنڈری الکوہل گیٹ کریں گے ہمیشہ کیٹان کے تھو سیکنڈری الکوہل بنے گا اور پرائمری الکوہل بنے گا با یوزنگ دا ایمیشیلی ایسے الڈی ہائیڈ ٹھیک ہے الڈی ہائیڈ کے ریڈکشن پروسس کے تھو آپ پرائمری الکوہل کو ایسے پروڈک کے طور پر گیٹ کرو گے اور اس میں آپ سے کہا تھا کہ یہی پروسس نہ صرف سوڈیم بورو ہائیڈرائٹ کی موجودگی میں ہو سکتا ہے بلکہ الیمینیم لیتھیم الیمینیم ہائیڈرائٹ کی موجودگی میں بھی یہی پروسس ہو سکتا ہے یہ ہمارا سیکنڈ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے سین پروسس کرتے ہیں مین ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس سمپل آپ کہہ سکتے ہیں ہم اٹھومک مریضat فارم آف ہائیڈرائٹ کرتے ہیں یہاں پر کھا ہے کہ ہم اٹھومک آل آف ہائیڈرائٹ کی آیا اور فارلی تو آپ ہم اپنا پڑکیا 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 ہم اپنا آل کوہل جو ہے وہ پیپائر کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہائیڈرائٹ کی ہیں سمپلی تو آپ نے کابچنا کابن کی ہوتے ہی ہیں اور اس کابچنا کابنک کی کرتے ہیں کہ اس میں صحیح کی اچ چیز کو میں اور او اچ کے اندر ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں یہی جو ریکشن اگر ہم کروائیں گے کیٹون کے ساتھ میں نے ریکشن ڈاٹ کیا یہ ایک الڈی ہائیڈ کے ساتھ ریکشن ہے اگر آپ یہی ریکشن کسی کیٹون کے ساتھ کروگے تو سیم وے کے اندر آپ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کیٹون ہمیں ایک سیکنری الکوہول پرپیر کر کے دے گا آپ سیکنری الکوہول پرپیر کریں گے تو اگر آپ انیشلی الڈی ہائیڈ use کر رہے ہیں اس کے اندر ریکشن پروسیس کر رہے ہیں چاہے وہ یہ ریکشن ریڈیسنگ ایجنٹ ہو یا یہ ہو آپ پرامری الکوہول گیٹ کریں گے اگر آپ کی ٹان سے یہی پروسیس کر رہے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ریڈیسنگ ایجنٹ use کرتے ہوئے کہتا ہے اس use کرتے ہوئے تو فائنلی طور پر آپ سیکنری الکوہول جو ہے وہ گیٹ کریں گے ایز اپورڈٹ کی طور پر یہ ہمارے پاس ایک ریکشن پروسیس تھا اب ایک چیز جو رہ چکی ہے فائنلی طور پر وہ ہمارے پاس ہیلو فارم ریکشن کے حوارے سے ایک چھوٹا سا ریکشن ہے وہ ہم ڈسکرس کریں گے ہیلو فارم ریکشن کی بات کرنے لگے ہیں ہم اس وقت ہیلو فارم ریکشن کو ڈسکرس کرنے لگے ہیں یہ ہیلو فارم ریکشن جو ہیں ان کے پھو بھی ہم جو ہے اوکسیڈیشن پروسیس بھی کرتے ہیں اور پھر اٹی میٹلی کیا ہے کہ لگے 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 لگ ہوگا اس گروپ کو ہم اسائل گروپ کہتے ہیں جب بھی کسی ایک بھی کٹون کے اندر یہ گروپ موجود ہوگا تو اس گروپ کے تھوڑھ ایکشن جو میں رائٹ کروں گا وہ ایکشن ہو پائے گا اگر یہ گروپ نہیں ہے تو ایکشن نہیں ہوگا ہم یہ سمپلی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اگر کیٹون کی بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ مثلی ایسا کیٹون کے جس میں کاربنال کاربن کے ایک طرف مصد ہو کہ نیخائل گروپ ہو اور اسی طرف کچھ بھی ہمارے پاس ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح کے کیٹون جو ریکٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے ریکشن کو پرفارم کرتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جنکہ ہمیں اسائل گروپ ریکشن کو پرفارم کروانے کے لیے ہیلو فارم ریکشن سے فرصف اسائل گروپ کی موجودل کی طرح ہوتے ہیں تو صرف فرصف یہ جو کیٹون ہیں ایسے کیٹون کے جن میں کاربنال کاربن کے ایک طرف مصد ہو کے میں آر گروپ اور دوسری طرف کوئی بھی آر گروپ ہو سکتا ہے کہ تو اس طرح کا جو ہمارے پاس آسائل گروپ کنٹیننگ کیٹون ہوتا ہے جس کو ہم سمپلی کہہ رہے ہیں یہ ہیلو فارم ریکشن پرفارم کروانے گا اور اگر ہم بات کرتے ہیں ایلڈ ہائیڈ کی تو اس میں صرف اور صرف ایسی ایلڈ ہائیڈ ہی ریکشن پرفارم کرتا ہے کیونکہ صرف اس کے اندر ہی یہ گروپ آئے گا اگر آپ اس سے لارجر ایلڈ ہائیڈ ہی بات کریں گے تو یہاں یہ CH2 میں Convert ہوتے گا یہ انسائل گروپ ہمارے پاس آئے گا ے گا سیت ایسی號 ہے جیشن پرفارم کرتا ہے ہم ہیلو فارم ریکشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کس لئے ہم ہیلو فارم آسین کو استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپس پین کو کچھ داتا ہے کہ which of the following will form will show hello form reaction اور اگر اگر آپ سے یہ کچھ آجتا ہے کہ which of the following will form iodo form ٹھیک ہے اور will perform the iodo form desk تو اس میں آپ وہ possible option tick کریں گے وہ possible option اپنا right option select کریں گے کہ جس میں یا تو methylated ketone ہو یا پھر acid aldehyde ہو ٹھیک ہے ان میں سے کوئی ایک option جہاں آپ چوز کریں گے اگر آپ کے پاس possible options میں ڈڈی ہائٹ اور کی ٹانز گی بن ہوں ٹھیک ہے تو ہم reaction دیکھتے ہیں کہ کسی کی selection perform ہوگا تو یہ ہمارے پاس reaction جس میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فانرلی ہمارے پاس ہے وہ سوڈیم سارٹ آف کاپل سالک ایسید گیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور 3NAI sodium iodide prepare ہم کریں گے 3NAI sodium iodide ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم 3 water molecule کو prepare کریں گے میں 2 reaction react کر رہا ہوں تاکہ گونوں کے لئے آپ تو اس پریں کر سکھوں ایک ڈی ہائٹ آگیا ہے اور ایک ہم کی ٹون لے لیتے ہیں سیم وہ ہی reactants اور اتنے ہی sodium iodide ہم ڈی ہم یوز کریں گے تو یہ ہمارے پاس پانرل پڑڑکس ہیں دیکھیں فرس ہم نے اریکشن کے اندر اینیشنی طور پہ ایسیلی ڈی ہائیڈ یوز کیا کیونکہ ہم نے بات ابھی لیسکرا کی ہے یہ اریکشن سے فرس اف ایسی ڈی ہائیڈ ہی پرپار کرے گا باقی ڈی ہائیڈ ڈی ہائیڈ پر فارم نہیں کرتے اور اس کے تو ہم گیٹ کر رہے ہیں اس سے کہتے ہیں ڈی آرڈو فارم ٹھیک ہے ڈی آرڈو فارم بنتا ہے مرحل ہوتا ہے ایک کاربنٹ نے یوز کیا ہے ایڈو فارم پر پیر کرنے کے لیے سکنٹ کا کاربنٹ کا کاربنٹ کیا ہے جو ہمارے پاس کاربکساری کیسے پیر ہوگا اس پورے پروسس کو ہم ہرڈو فارم ٹھیکشن بھی کہتے ہیں اس پروسس کو ہم ایڈو فارم ٹیس بھی کہتے ہیں جس کے ذکر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڑفار بنے گا جہرر کرسلس بنے گے بنے گے تو الی ہائیڈ کونسا اسیڈالدی ہائیڈ نہیں بنے تو اہررگن کوئی ہائیڈ ہوگا اسیڈالدی ہائیڈ کے لب کوئی بھی الی ہائیڈ ہوگا تو یہ اریکشن پریفارم نہیں کرتا خیل ہے؟ سیم میں میں کیٹون ہے اب کیٹون میں کیا ہوا کہ ایک کابن ایٹم تو ایڑفارم بنایا گا دو کابن ایٹم کا کارسپورنگ ساری سارٹ آف کابل داری کیسے پیپیر ہوگا اور سیم وہی تمام کے تمام ہمارے پاس جو ہے وہ باک پروڈکس آئیں گے یہی ریکشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایتھانال بھی پیپیر کرتا ہے یعنی ایتھانال بھی دیتا ہے ایتھانال ہمارے پاس ہے یعنی پرامری الکوہل میں صرف اور صرف ایتھانال یہ ریکشن پرپوم کرتا ہے یعنی آرڈو فرم ٹیسٹ پرپوم کرتا ہے ایتھانال نہیں کرتا اور باقی ریبیننگ ہمارے پاس جو الکوہل زہن میں سیکنڈری الکوہل اور وہ بھی ٹو سیکنڈری الکوہل پیسٹ پرپوم کرتا ہے یہ ریکشن پرپوم کرواتے ہیں ریبیننگ کوئی بھی یہ ریکشن پرپوم میں ہی کرواتا تو یہ ہمارے پاس کچھ انفرمیشن تھی اور یہ بہت انفرمیٹیو باتیں جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی ہیں اور یہ پوائنٹس جو میرے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے ان حوالے سے اگر ایم سی ایو بنتا ہے تو آپ کو یہ جالش ہوگا یہ پوائنٹس آپ کے ذہنے ہوں گے تو بہ آسانی آپ اٹنڈ کر پائیں گے اور اپنے جو ایم سی ایو ہیں اس کے فائنل آنسر تب وہ بہ آسانی پہنچ پائیں گے تو اس لیے کیسے ہمارا الڈی ہائٹ اورٹی ٹون کے چپٹر جو ہے یہاں کمپیٹ ہوتا ہے اس حوالے سے اگر آپ نے فردر کچھ انفرمیشن لے رہی ہو کوئی کوئی کسٹن ہو آپ کا تو ضرور رہے آپ کو ایسے پوچھیں گے میں آپ کو ضرور رہی ہو ریسپانس کروں گا ایم سی ایو کیوز کے لئے لنک آبیلیبل ہیں آپ کو جائیں اور وہاں جا کر آپ جو ہے ایم سی ایوک کو سالت کریں ایم سی ایوک کے سالت کرنے میں آپ کو کہیں بھی پرابلم آتی ہے کوئی دکت پیسوس ہوتی ہے تو آپ مجھ سے ڈسکرس کریں گے ایم کمپیٹ سیکشن کے پر میں آپ کو اس کا ضرور ریسپانس کروں گا آپ کو ضرور اس کا کسٹن آنسر کروں گا ایم سی کیوز کی پر ہم بات کرتے ہیں تو میرے ایکسرسائز پہلے بھی کروائی گی ہے ایم سی کیوز کی ٹھیک ہے میں ایم سی کیوز کی سائز اب اتنی نہیں کروا رہا کیوں اس لیے کہ ایک تو ہم پہلے یہ تمام کورس کمپلی کریں ایسے میں آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے جب یہ کورس کمپلی ہو جائے گا اس کے بعد کچھ دو تین میڈیوز ایسی بناوں گا جس میں صرف اور صرف میں ایم سی کیوز سال کروں گا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس جو ہے وہ ایم سی کیوز ہوں گے میرے پاس لنبیق سائز ہوگی جو میں آپ کی ساتھیں ڈسکلز کروں گا جس میں ہمیں آپ کو بتاؤں گا ڈیفرن ٹارپس آف ایم سی کیوز ان کو سال کرنے کا طریقہ بھی سمجھاؤں گا آپ کو پھر فیل وقت ہم یہ فوکس کر رہے ہیں کہ آپ کے جو کونسپٹ ہیں ان کو ہم اتنے سٹرونگ کر دیں کہ آپ ٹارپ آف ایم سی کیوز سمجھ سکیں اور اس کے بعد اس کے ایم سی کیوز کے اندر پابلم ہیں اس کو سمجھتے ہوئے اس کے رائٹ آفشن تک پہنچ سکیں ایم سی کیوز ضرور ہم کریں گے لیکن ابھی آپ نے لنک میں جا کر ڈسکرپشن کے لئے جو لنک ہے اس کے ترور آپ نے ایم سی کیوز کو خود سے بھی سال کرنا ہے کہیں بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن کے ترور پوچھیں گے میں آپ کو ضرور اس کا ریسپانس کروں گا نیکس لیکچر تک کے لئے آپ سے جات چاہوں گا نیکس لیکچر میں ہم ایک نئے چپٹر کے ساتھ آگے چپٹریں حاضر ہوں گے تک تک کے لئے اللہ حافظ